موسیقی 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 ہر گھر کے افراد کو ضرور پسند آتی ہے تو ہمارے ہاں بھی بریانی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور ویک میں دو دفعہ تو بریانی بننا مسج ہے It's our favorite dish تو اس دفعہ میں نے کچھ نیا ٹرائے کرنے کی کوشش کی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سب کے ساتھ بھی اس ریسیپی کو شیئر کروں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست بنی تھی اور بہت ہی ذائقے دار بنی تھی تو ویورز اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں دہی ہم نے مسالہ جات اس میں شامل کر لیا ہے میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں اب دہی میں نے دو چمچ دہی اس میں شامل کیا تھا پھیٹ کے باقی کی دہی جو ہے وہ ہم کل ایڈ کریں گے کوکنگ کے دوران میں اس وقت گوش کو میرینیڈ کر کے رات کے وقت رکھ دوں گی ہمارے ریفریجوریٹر کے اندر اور کوکنگ کا پروسس ہم کریں گے نیکس دے یہ بریانی میں نے بنائی تھی ان سنڈے تو سٹرڈے نائٹ جو ہے میں نے میرینیڈ کر کے مٹن کو رکھ دیا تھا سوری بیف کو رکھ دیا تھا اور پھر ہم نے جو ہے وہ سنڈے والے دن کوکنگ پروسس کی طرف اس بیف کو لے کے گئے تھے تو یہاں میں نے دہی شامل کر کے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا شروع کر دیا ہے ہمارا مرینیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں اسے رکھ دوں گی کور کر کے ان ریفریجوریٹری آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے نیکس دے نیکس مارننگ یہ ہمارا اوور نائٹ مرینیڈ گوش جو ہے وہ تیار ہے کوکنگ کے لیے تیل چڑھا دیا ہے ہم نے اور یہاں میں شامل کر رہی ہوں گوشت کو ہمیں اس میں کوئی ایڈیشنل سپائس اب نہیں ڈالنا ہے ہم اسے اچھے سے چلا لیں گے ساتھ ہی صبح ناشتے کے لیے تیار ہو رہی تھی دودھ پتی چائے تو گوشت شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے لڈ لگا کے پکائیں گے حتیٰ کہ گوشت اپنا پانی چھوڑ دے تو گوشت نے جو ہے وہ اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے ہم نے اسے 20 منٹ تک کپ کیا تھا ہلکی آج پہ ڈھکن لگا کے گوشت نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے میں نے اس میں ایڈیشنل کوئی پانی شامل نہیں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اچھا خاصا پانی جو ہے وہ گوشت نے چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی یوگرٹ میں نے یہاں ایک پاؤ دہی لے لیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے میں اسے اچھے سے پیسٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں شاپر میں ہی اسے اچھے سے پھیٹ رہی ہوں اور اسے پھیٹنے کے بعد میں اسے ہمارے گوشت کے جو ہم نے گریبی تیار کر رہے ہیں بریانی کے لیے میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں میں نے اس میں شامل کر لیا ہے اب دہی اور دہی شامل کرنے کے بعد میں ایک بار پھر اس میں اچھے سے چمت چلا لوں گی اور اسے مزید بیس منٹ تک لڑ لگا کر ککھونے دوں گی تاکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑ دے اور گوشت اپنے پانی میں اور دہی کے پانی میں اچھے سے گل جائے سو ویورز یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اسے اور اب میں اسے کور کر کے فور ٹوینٹی منٹس مزید کک کروں گی یہاں گزر گئے ہیں ہمارے ٹین منٹس میں نے دوسرے چولے پر آلو چڑھا دیا ہے اس میں میں نے شامل کیا تھا ایک چمج بھر کے زردے کا رنگ اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی سالٹ تو زردے کا رنگ اور نمک شامل کر کے ہم آلو کو گل جانے تک پکا لیں گے میں نے اس میں نمک اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ پرسات کے موسم میں اکثر آلو جو ہے وہ میٹھا آتا ہے تو بوائل کرتے وقت اس میں اگر نمک شامل کر لیا جائے تو اس کی میٹھاس کافی حد تک کم ہو جاتی ہے یہاں میں دو عدد بڑے ٹیماتر شامل کر رہی ہوں ہمارے گوش میں تو گوش میں ٹیماتر ہم نے شامل کر لیا ہے اور ہم اسے چمج سے چلا لیں گے اور مزید اسے کک کریں گے حتیٰ کہ ہمارا ٹیماتر جو ہے وہ گل جائے اور پانی جو ہے وہ کافی حد تک کشک ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں بہت سارا پانی ہے چاول لے لیا تھا میں نے ڈھائین اپنا بریانی کے لیے اور اسے میں نے کک کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی سوک کر لیا تھا بریانی کا پانی لے لیا ہے میں نے اس میں ایک چمزیرہ ایک آدھی چمج کالی مرچ ایک ڈکرہ دالچنی ایک ڈکرہ بادیان کا پھول دو علیچی اور چند دانے میں نے اس میں لونک کے شامل کیے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ہری مرچ اور پودینے کی ڈنڈی ہری مرچ کو میں نے بیچ سے کٹ کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دکھایا آپ کو یہ میں نے پودینہ لے لیا ہے اور اب ان سب چیزوں کو میں پانی میں شامل کر لوں گی اور بوائل ہونے تک میں اسے چڑھا دوں گی یہاں جو ہے وہ ہمارا بریانی کا مسالہ تیار ہے میں نے اس میں ہری مرچیں اور پودینہ شامل کر دیا تھا ہری مرچ اور پودینہ شامل کرنے کے بعد میں اچھے سے اسے چلا لوں گی بہترین شکل آئی ہے مسالے کی مسالہ بلکل تیار ہے اس وقت تیل اوپر آ چکا ہے سو ہماری گری بھی تیار ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی یہاں ہمارا بریانی کے لیے پانی جو ہم نے چاولوں کے لیے چڑھایا تھا وہ بوائل ہو چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی چاول جو ہم نے ایک گھنٹے پہلے سوک کر دیا تھے میں نے آپ کو دکھایا تھا تو چاولوں کا پانی میں نے ڈسکارٹ کر دیا تھا اور اب میں نے چاول شامل کر لیے ہیں بوائلنگ بوٹر میں ہری مرچ اور پودینہ ڈالنے سے چاولوں میں خوشبو آتی ہے اور رنگ بہت کھلا کھلا آتا ہے تو آپ بھی یہ ٹپ ٹرائے کریں بریانی بناتے وقت بریانی کا پانی جب بوائل کریں تو اس میں پودینہ کی ڈنڈی اور ہری مرچ میں کٹ لگا کے ضرور ڈالیں اس سے جو ہے وہ ہماری چاول جو ہیں وہ بہت خوبصورت رنگ آتا ہے اس کا اور خوشبودار ہو جاتے ہیں میں نے اس سٹیج کے بعد اس میں سالٹ ایڈ کیا تھا اپروکسیمیٹلی فائیف ٹیبل سپون بھر کے چاول جو ہیں وہ ہمارے کک ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں اب اس میں کوئی کنی باقی نہیں رہی ہے تو اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ ڈسکارٹ کر لیں گے اور پھر ہم چلیں گے ہمارے لیئرنگ کے پروسس کی طرف یہ میں نے چلیں میں چاولوں کو نکال لیا تھا پانی اس کا میں نے تھار چکی ہوں اب میں آپ کو لیئرنگ کر کے دکھاتی ہوں ہم سب سے پہلی لیئر ڈالیں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس کی تو سارا جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا ہم پورا مسالہ ہی نیچے تہ میں بچھا دیں گے پتیلی کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بھی ورس میں نے اس میں سارا مسالہ جو ہے وہ ڈال لیا تھا اور جو تیل بچا تھا ہمارا وہ میں نے الگ سے کپ میں نکال لیا تھا اور اسے میں نے بریانی کے چاولوں کے اوپر ڈال دیا تھا اسے چاولوں میں شائنہ جاتی ہے اور کلر فول ہو جاتے ہیں کپ میں میں نے اس میں آئل نکال لیا تھا چاول جو ہے میں نے جو سالن ہے وہ پورا میں دیکھ چی میں ہماری شامل کر چکی ہوں اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں چاول جو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور پانی اس کا نکال چکے ہم ان چاولوں کو میں شامل کر رہی ہوں ہلکے ہلکے ہاں سے جھٹکا دیتے ہوئے شامل کیجئے چاولوں کو اس سے یہ ہوگا کہ چاول الگ الگ ہو کر ہمارے پتیلی میں شامل ہو جائیں گے آپ کو اس میں زیادہ چمچ نہیں چلانا پڑے گئے دیکھیں میں نے ہلکے ہاں سے چاولوں کو چلا کے اور سپریٹ کر دیا ہے جو ہمارا پوٹ ہے جس میں پکا رہے ہیں پتیلی اس میں ہم نے پھیلا لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی زردے کا رنگ تو زردے کے رنگ میں میں نے بریانی ایسنس ایڈ کر لیا تھا اور میں یہاں اس سے شامل کروں گی پہلے میں نے تھوڑا زیادہ گھڑا زردے کا رنگ اس میں شامل کیا تھا پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد لائٹ اورنج کر کے اس کا زردے کا رنگ جو ہے وہ شامل کیا تھا تاکہ ہماری بریانی میں دو ڈیفرنٹ کلر آ جائے تو پہلے لیئر میں ہم نے بریانی ایسنس لیا ہے اور اورنج کلر لیا ہے سیکنڈ میں ہم نے اورنج کلر لیا ہے اور تھوڑا زیادہ بریانی ایسنس لیا ہے اب میں اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں بریانی کے اوپر میں نے پیاز کو چور کر لیا تھا کیونکہ گھر میں بچے ہیں اور اگر سابو سابو پیاز آ رہی ہوتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتے ہیں علا کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چننا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے ڈال دیا ہے تیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سالن میں سے تھوڑا سا تیل ہٹا لیا ہے یہ دیکھئے زبردست ہی ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے میں نے اسے دم لگا دیا تھا وہ 20 منٹ سلکی آنچ پہ توے پہ رکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی کتنی کلر فل لگ رہی ہے لائٹ اورنج ڈارک اورنج پھر ہمارے چاولوں کا رنگ آ رہا ہے مسارے کا کلر آ رہا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس کے طرح بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی اور پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو شیئر کیجئے ویڈیو کو اور انجوائی کیجئے زبردستی مزیدار ریسپیز اللہ حافظ